شہر میں تیز ہواوں کے ساتھ بندہ باندھی سردی کی شدت میں اضافہ ایبٹ روڈ گڑی شاہو لکشمی چوک مال روڈ کنال روڈ شادرہ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بوندے برسنے کا سلسلہ جاری میک و موسمیات کے مطابق آج شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی ہم یہ بات نہیں کر رہے ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری پارٹی کا نمائندہ ہے تو وہ پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ اگر اس کو کچھ ہمارے دوست اس کے خلاف ہیں چیئرمین جو ہیں ان کے ساتھ اچھا بھیو نہیں ہے تو وہ اس کو ریکٹی فائی کریں درار یا بغاوت کا سامنا لارڈ میر لاہور کے خلاف بڑا اکٹ منپسند یونین کانسلز کو نوازنے کے الزمات چیئرمینوں کے ساتھ ناروہ سلوک کے متعدد واقعات بہتر چیئرمینوں نے سر جوڑ لیے میر لاہور کرنل ریٹائیڈ مبشر جاوید کے خلاف تجاویز پر رفرینڈم پر اتفاق کل کے اجلاس میں پارکنگ پلازا کی منظوری نہ دینے کا بھی فیصلہ میر لاہور کہتے ہیں سب میرے بچوں کی طرح ہیں کسی کو تکلیف ہوئی تو مازد کھا ہوں ڈیپٹی میرز کے اختیارات زونز کی سطح تک محدود زونل آلوف سران کی ٹرانسور پوسٹنگ اور کارکردگی چیک کر سکیں گے ڈیپٹی میرز کو زونز میں مالی اختیارات بھی نہیں ملیں گے ملدیہ عثمان نے ڈیپٹی میرز کو باقتیار بنانے کی بجائے سفارش اور رپورٹنگ تک محدود کر دیا تبدیلی سرکار کی روٹوں کو منانے کی کوششیں کافلیگ اور پنجاب حکومت میں ایک اور اعلی سطح کا رابطہ وزیراعلا پنجاب سے مونس الائی اور تارک بشیر چیما کی ملاقات عثمان بزدار نے اتحادی جماعت کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی پنجاب میں پبلک ایک آنٹس کمیٹی کا معاملہ حکومت کا سابق دور کی آڈٹ رپورٹس اپوزیشن لیڈر کو نہ بھیجوانے کا فیصلہ صبح وزر قانون کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جس کے دور کے آڈٹ پیراز ہو وہ خود ہی اپنا اعتصاب کرائے نواز شریف کے پٹھوں میں کھچاؤ اور دل پر بھاری پن کی شکایت کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کا دو گھنٹے تک تیبی معاینہ ڈاکٹروں نے دوبارہ ای سی جی اور بلڈ پریشر چک کیا شگر ٹیسٹ اور یورک ایسٹ کے لیے خون کے نمونے لیے نواز شریف کے ذاتی معالج بھی موجود رہے میڈیکل بورٹ سابق وزیراعظم کی سہد سے متعلق سفارشات میں اکمہ داخلہ کو بھیجے گا میڈیکل ریپورٹ کی بنیاد پر رسپتال منتقل کیے جانے کا پیسلہ ہوگا سانہہ مورل ٹاؤن میں اہم موڑ چالیس چشمدید گواہوں کے بیانات کلمبن جی آئی ٹی کے حکم پر فورنسک ٹیم کا تجزیہ بھی مکمل فورنسک ٹیم نے ساڑھے چار سال بعد منحاج القرآن کی دیواروں سے گولیاں نکال لی سانہہ مورل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی کی درخواست کی سمات لاہور ہائی کورٹ نے وکیل کے دمپیشی پر سمات آج تک ملتوی کر دی گھرے لو ملازمہ عظمہ قتل کیس میں مزید انکشافات عظمہ کے سر میں لوہے کا بڑا چمچ مارا گیا زخمی ہونے کے باوجود ہسپتال منتقل نہیں کیا گیا گرفتار ملزمہ ماروخ کا دوران تفتیش بیان پولس میں مارا جانے والا چمچہ بھی برامت کر لیا بارہ روز گزر گئے مقدولہ عظمہ کے لواحقین انصاف کے منتظر گھرے لو ملازمین غیر محفوظ قانون پاس ہو گیا تحفظ کب ملے گا میوہ اسپتال میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے معاملے کا ڈراؤپ سین وارڈ اٹنڈنٹ شاہد بٹ زمدار قرار تین رکنین کو آری کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی شاہد بٹ چالاکی سے خاتون کو کمرے میں لے گیا تمام شواہد موجود ہیں رپورٹ کا مطن زیر حراست شاہد بٹ نوکری سے موتل سہولتکاروں کے خلاف بھی کاروائی کی سفارش میٹرو بس ٹیشنز پر زائد المیاد آگ بجانے کے آلات کا معاملہ لاہور نیوز کی نشاندہی پر حکام ان ایکشن سیول ڈیفنس نے پہلی بار میٹرو بس انتظامیہ کو نوٹس بھیج دیا آلات کو ٹھیک کرنے کے لیے سات روز کی محلت دے دی بیرامیڈک سٹاف کو مال روڈ پر اتجاج مہنگا پڑ گیا سیول لائن پولس نے ایک سو پچاس مرد و خاتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا کار سرکار میں مداخلت روڈ بلوک اور ساؤڈ سسٹم ایکٹ کی دفعات شامل مظاہرین نے انتظامیہ سے کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کر دیا تھا قائد اعظم سولر پاور کمپنی میں مہنگے ٹھیکے دینے کا انکشاف پاور پلانٹ کے لیے زمین کی خریداری میں بھی گربر وزیر اعلیٰ کے سپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی خصوصی ریپورٹ تیار پنجاب کے تمام انرجی پروجیکٹس کا ریکارڈ حاصل کر لیا وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی آڈٹ شروع معیشت کی بہتری اور ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے اقدامات وفاق اور پنجاب کے تمام ٹیکسس کو ایک فارم پر اکٹھا کرنے کا فیصلہ وفاق کی طرز پر پنجاب حکومت کا بھی تمام ٹیکسوں کو ایک فارم پر لانے کا اعلان گاروبار میں آسانی کے لیے تیرہ نکاتی پروگرام کی بھی منظوری دے دی سبائی وزیر میاستم اقبال کا کہنا ہے کہ ایک فارم کے ذریعے ٹیکس وصولی آئندہ سال سے شروع ہوگی سی پیک اور انڈسٹریل تعاون کے لیے اقدامات کریں گے ٹریڈنگ میپ کی بھی منظوری دے دی گئی پی سی ہوتل میں انجمن تاجران لاہور کے نو منتخب عودداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب صدر انجمن تاجران خالد پرویز مجاہد مقصود بٹ اور جنرل سیکرٹری عبدالرزاق ببر سمیت تاجر رہنماوں کی شرکت مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں امید ہے منتخب عودداران تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے انجمن تاجران لاہور نے ہمیشہ تاجر برادری کا ساتھ دیا جرائم پیشہ اناسی کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کا پلان شہر کے دو میند آخری اور خارجی راستوں پر چیکنگ کے لیے ڈیجیٹل سسٹم نصب کیا جائے گا ڈی آئی جی آپریشنز وکاس نظیر کہتے ہیں جدید سسٹم سے روزانہ پچاس لاکھ گاڑیوں کی چیکنگ ہوگی شہر میں بنائی گئی چوکیاں اور ناکے ختم نہیں کیے جا رہے وزیر زرات نومان لنگڑیال کا خیبر پختون خواہ کے وزیر محب اللہ خان کے ہمراہ بادامی باگ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ انتظامی اور آڑتیوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے سباز وزیر نومان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ آڑتیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے منڈی کی سڑکوں کی تعمیر سیورٹ سسٹم ٹھیک کروانے کی بھی یقین دہانی پی سی ہوتل میں فوڈ اتھارٹی کے زیر اتمام فوڈ اتھارٹی انسپیکشن اور سمپلنگ کے طریقہ کار پر سیمینار سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی شرکت سبائی وزیر خوراک کا کہنا ہے کہ فوڈ اتھارٹی کے اصول متعین ہے کسی ملاوٹ مافیا کو ریائت نہیں ملے گی یونیورسٹی آف ویٹنری این انیمل سائنسز اور فشری ڈپارٹمنٹ کے ذرہ تمام سمینار ماہی پروری کی پیداوار کو بڑھانے اور فوڈ سیکیورٹی میں کردار کو جاگر کیا گیا وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے عوام کو مہمیاری خوراک کی فرامی کے لیے حکومت عملی اقدمات اٹھا رہی ہے بھارت بندوق اور گولی سے کشمیریوں کی آواز کو دبان نہیں سکتا بھارتی جارہت اور مظالم کا موتوڑ جواب دیا جائے گا کشمیر کی آزادی کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں ہو سکتا گوورن پنجاب کی کشمیری رہنما مشاہ الملک سے ملاقات میں گفتگو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تعلقات بہتر بنانے میں جذباتی انٹیلیجنس کے موضوع پر نشست پیسے کی دوڑ سے واہر نکل کر سوچنا ہوگا خود کا موازنہ دوسروں سے کریں امریکہ سے آئے ماہر نفسیات ڈاکٹر شوانہ مفتی کا طلبہ کو لیکچر پی سی بی کی نئے انتظامیاں سابق کرکٹرز پر مہربان سابق قومی کرکٹرز کی پینشن میں اضافے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان اور ماجد خان بھی ارتالیس ہزار روپے مہانہ وصول کریں گے نیشنل کالیج آف آرٹس میں مصوری اور خطاعتی کی نمائیس چودہ طلبہ کے فنپارے ان کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت روایتی آرٹ گیلیری کیلیگرافی اور وارٹر پینٹنگز حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی اور لاہور الہمرا آرٹ کانسل میں دو روزہ منٹو ڈراما فیسٹیول تمام تر رانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر دبنگ افسانہ نگار سادت حسن منٹو کے دو افسانوں دفعہ دو سو بانوے اور یہ تھا منٹو پر ڈرامے پیش کیے گئے فیسٹیول میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی موسیقی